اللہ الرحمن الرحیم ازاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چند زلہ شیخ اپورا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کی خدمت میں لالا جی سلام پیش کرتے ہیں دوستو میں سوکت شیخ اپورا کا ایک بڑا مشہور قسم بہتا ہوں وآلہ وہاں سے آپ کے خدمت میں آذر ہوں اور آپ میرے پیچھے جس چھت کا منظر دیکھ رہے ہیں چودری مالک گرو جن کا تعلق اس قصبہ سے ہے ان کی نمائندگی ان کے بھائی راشد گرو اور اسی طرح طائر محمود بھائی اور ان کے محسن صاحب بابا نظیر صاحب نصیر صاحب یہ ان کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک رسم استادی کی تقریب بھی ہے انشاءاللہ تو دوستو چودری مالک گرو نے اسوئی دوزہ رٹھارہ کی اگر میں بات کروں تو میں میرے سامنے جو سٹیٹس ہے ان کا اس میں دوسرا سرانہ مہموریل اسوئی دوزہ رٹھارہ حافظہ باد یہ پانچ روزہ ٹورنمنٹ تھا اس میں ان کی پہلی پوزیشن اسی طرح استاد سعید مہموریل پیجن فلائنگ کپ اسوئی دوزہ رٹھارہ اجنانہ والا یہ ان کا لوکل علاقائی ٹورنمنٹ تھا اس میں بھی ان کی پہلی پوزیشن اسی طرح استاد ملک اختر گلے والے اف گجرہ والا ان کی زیر نگرانی ہونے والا کپ استاد عظم پہنروان مہموریل آل پنجاب کپ اسوئی دوزہ رٹھارہ اس میں ان کی دوسری پوزیشن تھی اسی طرح تیتیسوان شاہ جی پیجن فلائنگ کپ اسوئی دوزہ رٹھارہ اس میں بھی ان کی دوسری پوزیشن تھی اس کے بعد پانچ میں نمبر پہ گیاروان زیرو میٹر پیجن فلائنگ کپ اسوئی دوزہ رٹھارہ اس میں بھی اس چھٹ نے دوسری پوزیشن اصل کی اسی طرح سولوان آل زیلا شیخوپورا ونڈے کپ اسوئی دوزہ رٹھارہ اس ٹورنمنٹ میں ان کی تیسری پوزیشن رہی ہے اس کے بعد چیتر دوزہ انیس کی میں اگر بات کروں تو چیتر میں بھی اس چھٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ بڑا چیمپئن ریزلٹ رہا ہے جس میں پہلے آل پنجاب میلا یارانال بہارہ پانچ روزہ بیبی پیجن کپ چیتر دوزہ رنی جو کہ ملک آمر آفکلہ لیڈار سنگھ ان کی زیرے نگرانی اڑایا جاتا ہے اس ٹورنمنٹ میں اس چھٹ نے چیمپئن کا عزاز حاصل کی ہے اس کے بعد ساتھ بیبی پیجن فلائنگ چیتر دوزہ رنی اس میں بھی اس کی پہلی پوزیشن کلیر آرہا جی اور بیبی پیجن فلائنگ ٹورنمنٹ دوزہ رنی اس میں ان کی بڑی شاندار کار کرنگی رہی ہے دوسری پوزیشن پہلی اڑان میں بیاسی گھنٹے سولہ منٹ ساتھ بیچے نا لی ساتھ بیبی پیجن کے ساتھ بیاسی گھنٹے سولہ منٹ انہتر گھنٹے اکاون منٹ اکیاسی گھنٹے اٹھارہ منٹ اٹھٹر گھنٹے سولہ منٹ اس کے بعد ان کا ایک آمنے سامنے کا مقابلہ بھی تھا چھت یاران البارہ استاد ماسٹرمان اور شیخو پورا ان سے انہوں نے چیتر کا ون ٹو ون مقابلہ واضح برتری سے جیتا ہے دوسرے نمبر پہ امجد وٹو جن کا تعلق فروز وٹوان سے ہے ان سے بھی واضح برتری سے اس چھت نے چیتر کا ون ٹو ون مقابلہ جیتا اس کے بعد جیٹ کی پرفارمس اگر آپ دیکھیں تو جیٹ کی بھی اس چھت کی پرفارمس جو ہے وہ بڑی چمپئن اور بڑی شاندار پرفارمس رہی ہے بائیسوہ امیر عالم پیجن ٹورنمنٹ جیٹ دوزارونی شیخو پورا اس میں ان کی پہلی پوزیشن رانہ برادر پیجن فلائنگ ون ڈے کپ جیٹ دوزارونی دوسری پوزیشن اسی طرح پندرہ ورک پیجن فلائنگ ون ڈے کپ دوسری پوزیشن اتفاق پیجن کپ جیٹ دوزارونی یہ چار روزہ کپ تھا اس میں بھی پہلی پوزیشن چھتیسوہ شاجی میں بھی پہلی پوزیشن اسی طرح باروہ زیرو میٹر اس ٹورنمنٹ میں بھی ان کی پہلی پوزیشن اور باروہ امیر عالم پیجن فلائنگ کپ جو کہ تین روزہ تھا ان چاروں ٹورنمنٹوں میں اس چھت نے چیمپئن کا عزاز حاصل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جیٹ کے بھی مقابلے تھے ون ٹو ون مقابلے جن چھتوں سے انہوں نے واضح برطلی سے اپنا یہ ون ٹو ون مقابلہ جیتا ہے اس میں چھت یاران البارہ شیخ اپورا استاد فرخ ڈوگر شیخ اپورا نجیب اللہ گادی نجیب اللہ گادی شیخ اپورا چودری امجر وٹو فروز وٹوان استاد رائے کرامت چیکری ننکانہ صاحب ان سے بھی انہوں نے اپنے جیٹ کے مقابلے جو ہے وہ واضح برطلی سے جیتے اس کے ساتھ ساتھ اسوئی دوزار انیس میں اس چھت کا واحد مقابلہ جو تھا وہ چھت یاران البارہ ان سے بھی یہ مقابلہ انہوں نے جو ہے وہ واضح برطلی سے جیتا ہے بلکہ راشد بھائی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ان سے اسوئی چیتر جیٹ اور اسوئی تینوں سیزن کے مقابلے جو ہیں ان سے انہوں نے واضح برطلی سے جیتے ہیں تو دوستو میں تائیم مشکور ہوں راشد بھائی کا طائر بھائی کا نصیر صاحب کا اسی طرح جو دی مالک گروہ کا کہ آج آپ کو یہ خوبصورت شوق دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئیے دوستو بلا تاخیر یہ تو اس چھت کی پرپارمس تھی تو آئیے چند باتیں کرتے ہیں راشد بھائی سے راشد بھائی کیا آلیں بلکوٹ بلکوٹ خریے تھے کون چھت دے مالک بھائی دینال شوق کردائے تھے اتھے جی جیس طرح تیانو پتا کوئی بھی بندہ کلا کامیاب نہیں لگا ساڑھی ایک کمپنی ہے صحیح اتھے شاہد بھائی سے آنا صفدر سی آفت صاحب نے موسر نا علی اسی تقریبا کمپنی ہے ٹھیک ہے اسی سارے رالکے جیدان آئی تھے جی شوق کرنے اللہ کرم ہے جی تینے سیزہ نی اللہ نے عزت دیتی ہے انہ چھتانہ بانٹو بان مقابلہ سا نسی انہوں کلین سوی بھی کیتا ہے ٹھیک ہے اور لالا جی تین گلدہ سرا کہ تسی بڑیان بڑیان چھتانے بچہ بازی دے بچے تسی بیکھے آئے گا کہ لوکانے پٹھیاں پٹھے بنے ساڑھے تین پردہ دو پردہ بچے جی ماشاءاللہ جی آپ نے سنا جی راشد بھائی کی زبانی کہ دو دو تین تین کلی کے بچوں نے چیتر میں یہ شاندار پر جس میں آپ نے دیکھا 80 گھنٹے 78 گھنٹے یہ اس چھتنے بنائے رانوائی راشد بھائی ہون رہی تین برک ایک بیسک رانوائی رانوائی جڑیا جی ساڑے استاد محمد عرف باجوا صاحب آدھو رائے تو ٹھیک ہے ساڑھی سار رانوائی جی یو کر دے نی کھڑے گروپ نرون اسید جی اپنا استاد اسلام باتگروپ نرون آج 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 استاد سب در استاد محمد عرف باجوا صاحب تو ان کے اطے انہ نے جناب تو انہوں جڑا ہون دا ہے گوھر شو اور ڈان دے کیونکہ میں بے کبوتر پر وہ نہیں منہ تے نہیں پتا سار رانوائی انہ تو باڑی برپور کیتی آج بلکل کیون استاد ساڑ دے دا اکی ازت اللہ دے عطوا سے کبوتر اچھے طریقے سامنے چاہیے دے اگر اچھی ایسی میند کرانگے اللہ تعال دے گا میند کرو اچھے طریقے نمینت کرو اللہ عزت دے انشاءاللہ استاد رہنمائی کردے سان جیس طرح ہوں کہیں دے سان اس طرح کبوتر سامنے 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 بڑا تجربہ ہے مرلہ بے تقریبا 62 63 عمر جناب بے بڑا تجربہ کیا اندھائی کبوتر بازی سی ویخ یا کبوتر پر بی لیڈا کھے لے آج تو اگر تری چالی سال پچھے چلے جاؤ جو ریزالٹ اس طرح دی نیس جس نیس مرلہ بے ستاسی گھنٹے بھی بے بندے بانوے گھنٹے بے بندے نے تکی وجہ دی تسی تو آڈی نظر کی اصل دے ویچنا گالے بڑنی ہے کہ کبوتر نو جڑے نا سمجھ نا ایدے پار نو سمجھ نا ایدے بدن سمجھ نا ایس تو پیلا جنہا سادے لوگ سان نہیں ایس گالنو افریل گیتا اسی ایدنا چیز نو سمجھ لیکن جڑا مجودہ سائنسی دور لہور دن در انہ اس گالنو سمجھ ہے انہ اس گالنو بنایا ہے پار کندہ بنایا جسم بنائے پر پروازہ سال نا کہ آج تو پہلے گانجڑی ہے جس لے اپنجی تری لٹر دور دینلی سی کہنے سا بڑا گان دور دیتا ہے آج وہ گانجڑی ہے سوٹ دور پی دی دی تک کراس سے تس کی سمجھ جو اچھے کراس کر کے لوگ کراس کراس کی تین نا سیال کبوتر جو پیشنے ٹیم آتے جا کی کہنے لوگ شوق تیڑا ہے اسی دیکھ نے آئے بسا اوقات اخلاقی والے کوئی گلنہ آدھی کس طرح لوگ شوق بڑی عمر گزاری کس طرح راشد بھائی یانگ مین تیر بھائی میرے نیل خلوٹے نے آفت صاحب نے بچے کس طرح میرا بچے جنریشن صرف اور صرف دور لاندے کبوتر اڑانا لے پاسے کبوتر سمجھ دور نہیں لاندے کبوتر بسیقلی اسی سمجھی ایدہ پارکندہ کی ایدہ جسم کی ایدن ازا کی نی اسی ایدہ گلنہ دور نہیں لاندے اسی لانے اڑانا لے پاسے دور جدو بسیقلی نوے بچے جنریشن سمجھ سمجھ کرنگے مزید بہتر زیاد آئے اخلاقی والے نسی کی اکھو دیکھو زندگی بڑا عام شو بہت ساڑی دا یہ فان میرا فان کبوتر تر ہوئی کوئی بھی میرا مطلب اگر شو بہت اخلاق نہیں اچھا بن خوش اخلاقی پیار محبت اچھی گفتگو اچھا بین کھلو اچھا سمجھ سمجھ بہترین زندگی کہ ایک دو جی رہنمائی کرنا شوق دے اندر بھی اگر بل فرض منو کسے گلدانی پر کسے گلدو رہ گیا تے اٹھا اخلاق اٹھے محبت اگر میں پوچھ نا تو اسی منو گائیڈ کر دے ان تمام باتوں کا مغز میں جیسا کیکسر میں آپ دوستوں سے اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ کھیل جو ہے وسائل اس کے بعد محنت وقت یہ تین چیزیں اس کی بنیاد ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھ ہوں نصیف صاحب نے بڑی اچھیرہ عنوائی کی کہ نئے آنے والے لوگ تکیہ کرتے ہیں لوگوں پہ سمجھ سیکھ نہیں کرتے جو کہ انہیں کرنی چاہیے کبوتر کو سیکھ نا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وسائل ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا راشد بھائی نے آپ کو اتنے نام لیے چار پانچ نام کے سیزن میں چند بریڈر کبوتر وں کا پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے ڈیرے کا بھی جس دول آرٹھارا دول آرٹھارا چیتر جیٹ اور اسوچ کا سیزن تھا اس میں ان کی بڑی شاندار کر رہ گی وہ چھت بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے آپ ان کے بریڈر کبوتر کا شوق کریں کبوتر اٹھے رہا کیمرین اٹھے رہا چھتری مارک برو جی سامنے چھتے جی یہ دوستو آپ پیچھے جو چھت دیکھ رہے ہیں جس چھت کا منظر یہ ملے وکو بھی بڑا اس کا بڑا زبردست ملے وکو ہے شیخ پورا کا بڑا مشہور قصبہ عجنیانہ والا یہ پیچھے جس چھت کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھت آپ کو دکھا رہا ہے اس چھت سے انہوں نے دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس میں بڑی شاندار انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں تو آئیے دوستو یہ دو کبوتر ہیں پہلے آپ ان کا شوق کریں سامنے سامنے چھتی سامنے چھتی سامنے چھتی سامنے چھتی سامنے چھتی سامنے پہلے ویسے سامنے اٹھارہ دوستو دوستو دیکھ رہے ہیں میری تمام دوستو سے یہ گزارش ہے کہ بہت سارے دوست حباب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سلام بھیج رہے ہوتے ہیں ایرہ ایکچل جو ہے وہ کبرج کے میں مصروف ہوتا ہے آپ کو ہم جواب نہیں دے سکتے تو کائنڈی ذرا ریزرل کے بارے میں آپ نے کسی نے میسج کرنا ہے کہ ریزرل کیسا ہے یہ کبوتر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے ریزرل کے متعلق مٹائیں کہ آپ کو یہ کلیر نظر آ رہا ہے سامنے 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 کرو آیا کس طرف میں میسج یہ آیا بھی میں آیا بھی پوچھا ہے جو شروع کیتی تو انہا کیا اکے بھی ایلالا جی ساڑھے ٹوٹل بریڈ جڑی ہے نا اے جوڑے دیئے ایتھے آو نا اے پھڑو آگے دے سونتے ہیں نہیں دو پھڑی رکھو اتھے رکھو اس کو کبوتر دے نال نا اے جوڑا یہ دوستو اب بریڈ کا مجھے نہیں پتا ہے مگر راشد بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام جو ان کی کامیابی ہے وہ اس جوڑے کی مرونے منت ہے اسی جوڑے کے آگے انہوں نے تمام بریڈ تیار کی ہوئی ہے اس میں نر اور مادہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انہی سے پوچھیں گے یہ کراس میں ہیں کون سے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریزلٹ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے کوئی دوست میرا اگر مجھے سن رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو ریزلٹ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے یہ جانزے بھائی ذرا ریزلٹ کا بتانا آپ آپ کو ٹھیک نظر دیا ہے ایک سیکنڈ ہے ہمارا وہ پیس پھیکنے آپ کو ٹھیک نظر جانے بھائی آپ کو ٹھیک نظر بھی تو یہ دوستو میں آپ کو یہ مادہ ہے جی یہ مادہ کی یہ میں پھر ایک دفعہ جو دوست مجھے ابھی جائن کر رہے ہیں میں اس وقت چودی مالک گروہ آپ اجنینہ والا شیخ اپرا ان کی چھت سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں یہ آپ کو ان کے گھر کے ایک بریڈر کبوتر اس کی مادہ کی جو ہے وہ آنکھ دکھائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو جوڑا بھی کٹھے دکھایا راشد بھئی یہ کہہ رہے تھے کہ لالا جی اسی جوڑا کے آگے تمام جتنی بھی بریڈ ہے ہمارے پاس وہ پرفارم کر رہی ہے کندا وخاو جی یہ استاد ندیم ریان جی بہت سارے دوست سباب مجھے دیکھ رہے ہیں شہباز آمد ہے سلیمان علی ہے ریزلٹ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے صرف ریزلٹ کا مجھے ذرا پریز کانڈلی تھوڑا سا میسج کریں دوسرا وخاو موحی 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 یہ دوستو کبوتر بڑے تیز ہیں، پنجھے دکھائیں اس کے بعد، یہ بار چھڑو اس ہوئے تھے یہ جو نر کبوتر ہے، اس مادہ کے ساتھ جو کبوتر لگا تھا، اس کی میں آپ کو آنکھ دکھا رہا ہوں یہ آپ کو ریزلٹ کے لیے نظر آ رہا ہے، یہ جو پہلی مادہ آپ نے دوستو دیکھی ہے یہ اس کے ساتھ جو نر ہے، یہ اس کی میں آپ کو آنکھ دکھا رہا ہوں چاہتے ہیں، پینچھو کبوتر ، کیایا یہ چھو، یہ چھو، یہ دوستو درہ کبوتر میں پکڑو، چھو، چھوڑو چھوڑا ہا سکا ہے؟ کننہ کھوڑو ہلو چھوڑو دوسرا کنڈا کھولو شاہدہ براہ آن پراہ نہ سکے استاد محمد عارف باجبہ جی دو سو چھڑو جنجی اندر میرے آدھرہ آدھر شاڑ دو نو اے چوڑے نو دوسرا کھولو بہتری قید میکنس 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 ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے کوئی دس ہے جی کمنٹس کر رہے جی اوکے تھا جی ریزلٹ ٹھیک آ رہا جی شردری مالک گروہ صاحب جی ہونا دیکھ کبوتر کون دکھا رہے ہیں جی بریڈر کبوتر جی یہ دوستو ہیرہ آپ کو جو کبوتر دکھا رہا ہے میں ایک دفعہ پھر جو دوست ہمیں ابھی جنہوں نے جائیں کیا ہے ان کی اطلاع کے لیے کہ میں اس وقت شیخ اکرہ کا ایک بڑا مشہور قصوہ اجنانہ والا وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں ارساد عارف واجوہ آفادو رائے ان کے شگرد ہیں چودی مالک گروہ جن کا طلق اس قصوہ سے ہے یہ جن کبوتروں کا پہلے ہم نے آپ کو آت میں شوق کروایا اس کے بعد یہ وہ پیر ہے یہ وہ جوڑا ہے جس کی بریڈ نے آگے بڑا شاندار پر خام کی ہے تو آپ کو ریزلٹ صحیح نظر آ رہا ہے واقعہ واقعہ ایسا ہے چلو کبھونا ہے وہاں تھلے بہنے جی رکھے صحیح ہے تو بتا کی ہے بلا کردہ ہے اسے آتھے گاں اس نے کردہ ہے تو پھر روپ کردہ ہے زومنگ کردہ ہے اسے کیمرہ تو اسے جو پھر تھوڑا رسطرکشن ہونے ہیں یہاں چہراج رہاں دے بہن آجا پا لے کر روپا لے تو اسے جو روپا لے ایجاب طرح اس نے آجا پا کردہ ہے آپ پا لے کر کہیں آپ پا لے کردہ چلوڑا آپ پا لے کروں نے کبھو کچھ پا آپ پا لے کردے ہیں ملک گروہ راہے چھوٹا ملک گروہ اجنام والا جی اونا دے بریڈر کا بوتر نیجی بچہ بادی اچھی جی دو ساڑوں دو میں شاہ میں بیندے رہنے چاہ رہنے چاہ رہنے بچہ اندر اچھی بچہ پتھا جڈا کا موٹر بنے آسی او بیٹھا جی ساتھ با جی ساتھ با جی ساتھ با جی ساتھ با جی ساتھ بیٹھا 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 جی مالک گروہ جی اجنانا تو جی اونا دے بریڈر کا بوتر تو اندکھا رہے ہیں جی اجنیاں والا جی اجنیاں والا جی اجنیاں والا جی سوڑی پیندی ارزل ٹھیک آ رہا جی جرک دسے وہاں جی ٹھیک آ رہا تو کرا میسے ساتھ بیٹھا جی جرک مالک گروہ جنیاں والا جی اونا دے گولڈن کا بوتر نہیں جی سارے دوارت رزلٹ تھا یار دا ستا دی دس دن پہ مالک گروہ ساتھ بھی مالک گروہ ساتھ بیٹھا ہے رالی چھاتے لائے جو اکتے سامنے ہیں وہ نا ہے یہ دوستو اس کبوتر کا چودی مالک گروہ ان کی چھت کا یہ کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کبوتر پرور ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے کلر اس کی شکل شبات کو دیکھیں گولڈن نسک گولڈن کی ہم کبonnے چاہتا ہے اس کا کندہ دیکھیں آپ موسیقی پنجیز کے دیکھیں اس طرح اس کی ڈوم دیکھیں اسی طرح اس کبوتر کی جو وضا کتا ہے کافی یہ بڑا کبوتر ہے اگر آپ اس کی وضا کتا دیکھیں تو بڑا کبوتر ہے یہ کافی بڑا کبوتر ہے اسی طرح یہ میرے ساتھ شاید بھائی ہیں یہ بھی مالک گرو کی ٹیم کا حصہ ہے یہ بھی ان کی چھتے شوق کے دنوں میں ان کے ساتھ انوال ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ جوڑا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گولڈن مادہ ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ہے دوستو یہ اجنیا والا شیخ اپورا وہاں سے لالا جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ میں بھی آپ کو شوق پروار ہوں ذرا ساتھ ساتھ میری پریکٹس بھی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے دوستو کہ میں کبھوٹر پرور نہیں ہوں مگر آپ کے شوق کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی صحیح ہو آپ کو چیزیں دیکھنے کو صحیح ملیں یہ اس نر کی جو ہے یہ مادہ اس کا جسم دیکھیں آپ بڑی خوبصورت مادہ کسی ذرا اس کا کندہ دیکھیں راشد صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اس جوڑے کے بچوں نے جیٹ میں بھی بڑی شاندار مطلب ہے چیمپین اس نے اڑانے دیئے ہیں جیٹ ہے جنہیں چوڑے آپ بڑی خوبصورت پروری ہوں جس آپ ہیں ہیں جوڑے ہیں جنہیں چودری مالک گروہ اجنیا والا جی انہا دے بریڈر کا بوترنے جی جلو بس کرلی چلو بس کرلی باس کرلی ہاں ٹھائیٹ ہوں گے ساڑ گئے ھائی ڈیسر خیال ایک اپنے ایسر صاحب خلاج ہیں شدری مالک گروہ اجنیا والا جی انہاں دے بریڈر کو بوترنے جی آئے شدری مالک گروہ اجنیا والا جی انہاں دے بریڈر کو بوترنے جی آئے شکری مالک گروہ aussi جی انہاں دے بریڈر انہاں دے بریڈر کر رہےے مو Колہ جو جانا ہے جو جانا ہے اس کے لئے پرابلم دی وجہ نال جی پرابتہ منکتا ہو گیا سی جی جو جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے چوڑری مالک گرو جی اجنیاں والا جی انہوں نے بریڈر کو بھتر نہیں جی تو اندکھا رہے ہیں جی جی پہلیں مجھے پہلیں مجھے چون مجھے آپ بڑھ یہ ملو گروہ اجنیاں والا جو نا دیکھ بریڈر کو اتر نا جی گروہ اهمی گروہ گروہ یہاں رکھیں گے ہم ڈیف وشنا ڈیف وشنا یہ پسینا بنابراہ یہ بریڈر کو اترہا ہے چھوڑا دن مالب گروہ اجنا والا جی انہوں نے بریڈر موسیقی 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 آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے جن کبھوٹوں کا شوق کیا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوا ہوں میں اس وقت اجنیانہ والا شیخ اپرا وہاں سے برائرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں اور میں اس وقت استاد عارف باجوہ آدو رائے یہ ان کے شگرد ہیں اور اسوچ دوہزار اٹھارہ اسی طرح چیٹر دوہزار انی جیٹ دوہزار انی میں اس شد کی پرفارمس بڑی شاندار پرفارمس رہی ہے ان کے استاد مورتم کے بھی کش کبوتر جو ہیں تقریباً کبوتر جو زیادہ کبوتر آپ نے بریڈر دیکھے ہیں بیٹھ میں اچھے کبوتر یہ ان کے استاد جی کے گھر کی ہیں یہ کبوتر جس کا میں آپ کو شوق کروانے جا رہا ہوں اس کبوتر کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے اس کی آنکھ کو اس کی شکل شبات کو آہ اس لائے اس کے قنادے میں اپنے اس کا کنادے کیا بہت کھوڑے نیوائے دو میسکی دیکھیں اس رئیس کے پنجھے دیکھیں ماشاءاللہ شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد صاحب نے تھوڑی در پہلے ہمیج آئین کیا ہے علی بھائی کھڑے ہیں نصیر صاحب ہیں حفظ صاحب تھے اس سے پہلے راشد بھائی جو کہ چودی مالک گروہ کے بھائی ہیں وہ ان کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں اور آج ان کے استاد محتم جو ہیں چودی مالک گروہ کو بقیدہ استادی پاک بھی دے رہے ہیں تو میری اکثر اس بات پہ گزشتا دنوں بھی آپ نے ایک status دیا تھا کہ کب استاد کو اپنے شاگرد کو جو ہے وہ استادی دینی چاہیے تو میں سمجھا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو اچھے شاگرد ہیں جن کو استادی دینی چاہیے پہلے تو ان کی پرپارمس اچھی ہو ان کی شوق کے ساتھ لگن ہو سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی ہو اور شوق بھی ہو تو تب جا کے ان کی پرپارمس کو دیکھتے ہوئے جس وقت آپ یہ سمجھیں آپ پرانے استادزہ کرام سے اگر ان کی باتیں سنیں تو اکثر استادزہ کرام آپ کو یہ بتائیں گے آج سے چالیس پچاس سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں کہ مجھے استاد جی نے دس سال کے بعد استادی پاک دی کوئی کہے گا مجھے پندرہ سال کے بعد دی کئی لوگوں نے آج تک وہ بڑے پرانے شاگرد ہیں لوگوں کے مگر انہوں نے استادی لی لی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سندھ میں بقاعدہ ایک قانون ہے انہوں نے استادی شاگردی خلافت کے حوالے سے قانون بنائے ہوئے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سادزہ کرام کی اپنی بھی عزت ہے اس میں کہ وہ جتنے اچھے تھوڑے شاگرد ہوں گے میں اکثر ایک بات کا بھی تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کوالٹی بیس کر دی ہے کوانٹی بیس نہیں کر دی اگر آپ کا ایک بھی شاگرد جس طرح کے سیالکورٹ سے اگر میں مثال دوں استاد عاشق حسین کی استاد چودی محمد عاصف ان کے وہ ایک ہی شاگرد ہے استاد چودی محمد عاصف آپ سیالکورٹ ان کا ایک ہی شاگرد ہے عاشق حسین جو انہوں نے جس کو شاگرد آپ دیکھ لیں کہ اس کی پرپارنس کی طرح ہے تو اللہ کرے تمام دوست اب آپ اپنے اسپان کو سمجھیں عدو اترام میں رہیں اخلاقی والے سے ان کا اعلی والا اچھا ہو اپنے عریفوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ شاگ اس کی طبعی دوستو میں سمجھتا ہوں ملن ساری ہے آج اگر آپ دیکھیں تو یہ کبوتر مجھے یہاں لے کے ہے ورنہ لالا جی یہ بٹا بات کے رہنے والے کب انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شیخ اپورا کے میں اس قصبے میں آکے کھڑا ہوں گا تو میں گروہ برادران کا ان کے استاد مرسم استاد چوڑی عرف صاحب کا اسی طرح نصیر بھائی ہیں علی بھائی ہیں شاہد بھائی ہیں تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور انہیں مبارک بار بھی دیتا ہوں شاندار کمیابی پہ تو آئیے دوستو عیرہ آپ کو اوپر جس چھت سے کیونکہ میں وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تو عیرہ جا کے آپ کو اس چھت کا وہ اوپر جا کے شوک کروائے گا ہاں جی چودری مالک گروہ آپ اجنا جی اجنا والا ایو نا دی سامنے چھاتے جی ہاں جی ہاں جی ہاں 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 سجاد امال پٹی ساپ جی سجاد امال پٹی ساپ جی ہاں 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 ملک گروہ آف اجنا والا جی انہا دی چھاتے جی ہے اے پروازی کبوتر نہیں جی سا رہے انہا دی جی ملک گروہ آف اجنا پہنڈا جی پہنڈا گروہ گروہ دو نوازے مناظر کاندکار ہیں جی موسیقی 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 سارے پروازی کو بھوتر نہیں مالک گروہ بھاپ اجنا جی انہوں نے پروازی کو بھوتر نہیں جی جیڑے تو اندر کھا رہے ہیں جی ہماری کل سارے پروازی کو بھوتر نہیں سجاد احمد پٹی صاحب ملک گروہ صاحب راندہ جی موسیقی 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 انہوں نے دچھاتے جی ایسا اور انہوں نے پروازی کی بوترنے جی جنہاں تو انہوں کے شوق کرایا جی شبی مالک صاحب رہنے دینے پینڈے دے گردن وہاں دے مناظر تو انہوں نے دکھانے آجی سیاہ زحمد پٹی صاحب چلے مالک گروہ ساب رہندا جی ملک گروہ اجنا والا جی چھاتے جی چیمپیون یہاں ہوتا ہے جو ایرا صاحب تینو تلے دو جوڑے نہیں جڑے بھائے جی 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 او دو گولڈن جڑے جے وہ جوڑے تھے جی ایک جڑے پرانا دو بے پرانا جی ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ جی گولڈن تے ٹیڈی جی اے چیمپین جی اے چیمپین جی اے جڑے گولڈن کبوتر جی جی جیڑ دا چیمپین جی ساتھ وائی کے ٹھائیاں منٹا دے جی جیڑ چیمپین جی گولڈن کبوتر جی مالک گروہ صاحب اور اندھے جیڑ دے چیمپین کبوتر تو اندھا کھا رہے ہیں جی ہے گولڈن تے ٹیڈی جی پہلا گولڈن تے ٹیڈی جوڑا بھائی جی اندھے کبوتر نے جی ہے بچے نے اندھے شکل کریں گولڈا بھائی جی سارے کٹھے اینج آہا تھلے اینج کرونا جہاں مجھو چھاڑ دو ایسے تھا اینج گوڑی بپنی کیونہوں کو ماری پانا آسا ہے ہے آئی 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 جیڈز چیمپین جی چیدری مالک گرو سابر اندر کبوتر جی سابدر صاحب آئے نے جی سابدر صاحب آئے نے جی ایدر سلام کرلا کیا لے جیدن آپ ٹھیک ہو سابدر صاحب ٹھیک ہو تسی کیسا شوک جا رہے ہیں ٹھیک شوک جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ بھی ایسے گروپت دائی اختر جی 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 ملک گروہ اجناب علا جی امنا دی چھاتے جی ملک گروہ اچھاتے گردو نواتے تو انہوں نے نظر دکھا رہے ہیں اجناب والا پینٹ ہے سامنے ملک گروہ ایسی طورنا مینٹ دیں شتیار لگ گئے نا جی جی سنی بھائی جپان آ لے جی سنی بھائی جپان آ لے جی سنی بھائی جو سنی بھائی جو پیجن سپورٹس میکزین دے کامرامین ایرابادنو چودری مالک گرو اجنا والا انہا اچھا تو جادت دے ہو جی اپنی دعا یاد رکھے ہو جی اللہ حافظ جی